موسیقی بیداش بارم باب دسویں آیت سے اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے تو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نحائیت خوبصورت ہے اور فراون کے عمرہ نے اسے دیکھ کر فراون کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فراون کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خطر ابرام پر احسان کیا اور بھیٹ بکریاں اور گائے بیل اور گدے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خداون نے فراون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فراون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہین ہے اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فراون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لود کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکسرت تھا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور رئی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی اور وہاں ابرام نے خداون سے دعا کی اور یہ جو ذکر ہے یہ آپ کو ساتھویں آیت سے آگے جو ہے وہ ملے گا ساتھویں آیت باروہ باب تب ابرام تب خداون نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تنی نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہیں اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور رئی مشرق میں پڑا وہاں اس نے خداون کے لیے قربانگاہ بنائی اور خداون سے دعا کی اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا اور ہم نے یہ سکھا تھا کہ یہ جو پہلا مذہبہ تھا جو ابرام نے سکم میں بنایا تھا یہ دو پہاڑوں میں گھیرا ہوا تھا اس کے ایک طرف کوہِ اعبال تھا اور دوسری طرف کوہِ گرازیم تھا ٹھیک اور درمیان میں جو وادی ہے اس کو سکم کا مقام جو ہے یا سکم یہ جگہ جو ہے اس کو سکم کہا جاتا تھا اگر آپ شریعت کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوہِ اعبال اور کوہِ گرازیم جو ہیں یہ دو پہاڑ ہیں درمیان میں سکم کی وادی ہیں سو کوہِ اعبال سے اگر خداون کی بات نہ مانیں گے خداون کے ساتھ نہ چلیں گے تو کوہِ اعبال سے جو ہیں وہ لانتیں جو ہیں وہ اناؤنس کی جاتی تھی لوگ سکم کے مقام پر درمیان میں کھڑے ہوتے تھے سو کوہِ اعبال سے لانتیں جو ہیں وہ بولی جاتی تھی کہ اگر اگر خدا کے ساتھ نہ چلو گے تو پھر کیا کیا کچھ ہوگا دوسری طرف کوہِ گرازیم ہے اور کوہِ گرازیم جو ہے وہاں سے اگر خدا کی بات مانیں گے اور اس کی تابع فرمانی کریں گے تو ساری برکتیں جو ہیں وہ کوہِ گرازیم سے بولی جاتی تھی ٹھیک ہے سو درمیان میں جو وادی ہے وہ سکم کی وادی ہے جہاں خداون نے اس کے ساتھ بات کی اس کے ساتھ کلام کیا تھا سو جو درمیان کی وادی ہے وہاں پر اس کے مذہبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خداون میرا خداون خدا ہر بات جو مجھے تیری فرمبرداری سے روکے گی خداون خدا میں اسے قربان کر دوں گا میں اسے چھوڑ دوں گا خداون خدا اور خداون میرا تلق کوہِ گرازیم کے ساتھ ہے آمین آپ لانت میں سے نکل کے آپ زندگی میں داخل ہو گئے ہیں شامل ہو گئے ہیں یہ بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے آپ موت میں سے ہلاکت میں سے نکلے ہیں ٹھیک آپ تاریخی میں سے نکلے ہیں اور جو نور ہے وہ آپ پر چمکہ ہے اور یہ قربانگا جو سکم میں ابراہام نے بنائی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا اس دنیا میں دو فورسز ہیں جو کام کرتی ہیں ایک طرف لانت ہے جو خدا کی طابع فرمانی نہ کرنے کی صورت میں ہے خدا کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہے دوسری فورس جو ہے وہ برکت کی ہے اور آپ برکت پاسکتے ہیں اگر آپ خداوند کی بات کو مانیں اس کی طابع فرمانی کریں تو آپ برکت پاسکتے ہیں امیت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے آپ کو ہی عبال پر کھڑے ہوں گے آپ کو ہی عبال کے ساتھ ہیں یا آپ کو ہی گرازیم کے ساتھ ہیں ابراہام نے اعلان کیا اس نے اعلان کیا جب اس نے مذہبہ بنایا کہ خداوند میں تیری بات مانوں گا میں تیری فرمبرداری کروں گا میں تیرے ساتھ چلوں گا امین اور کوئی بات میرے اور تیرے درمیان میں کوئی چیز کوئی شخص کوئی ایسی عادت کوئی ایسا کام میرے اور تیرے درمیان میں نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سکھا تھا یہ دیکھا تھا کہ یہ سکم کا مقام جو ہے یہ وہی مقام تھا جہاں پہ یشوہ نے چوبیسوے باب میں بن اسرائیل کو جمع کیا تھا اور بن اسرائیل کو جمع کر کے اس نے کہا تھا کہ تم آج کے دن میں فیصلہ کر لو اور چن لو کہ تم کس کی عبادت کرو گے کس کی پرستش کرو گے ہے نا اور اس نے کہا تھا پندرمی آیت میں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات یہ مقام سکم میں اس کا یہ اس کا یہ مشہور اعلان ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوندہی کی عبادت کریں گے میں آپ سے ایک بات پچھا چاہتا ہوں آپ کے خاندان کا اعلان کیا ہے ہے نا آپ کی زندگی کا ہے نا ابراہام سکم کے مقام پر اعلان کرتا ہے کہ میری اور میرے گھرانے کی بات ہم خداوندہ کے ساتھ چلیں گے اسی بات کو یشوہ نے دہرایا اور اس نے کہا ہے نا جس کو چاہتے ہو چن لو لیکن میری اور میرے خاندان کی بات اگر پوچھتے ہو تو ہم خداوندہ کے ساتھ رہیں گے ہم خداوندہ کی عبادت یہ دوزار بائیس کا سال جو شروع ہے یہ عجیب طور سے ہر اتوار خدا ہر روز میرا ایمان ہے اپنے لوگوں کو جگا رہا ہے اپنے لوگوں کو ہوش میں لا رہا ہے اور میں اور آپ اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ رہیں میرا ایمان ہے خدا اس سال میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے آپ کی اور میری زندگی میں ہمارے خاندانوں میں خداوند بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تعلق کوہِ گرازیم کے ساتھ جو ہے وہ قائم کر لیں اور مقامِ سکم میں فیصلہ سنا دیں کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات میں خداوند کے ساتھ ہوں میں خداوند کی عبادت کروں گا پھر ہم نے یہ سکھا تھا کہ یہی مقامِ سکم وہ جگہ ہے جہاں یعقوب نے ایک کونہ کھوڑا تھا اور یعقوب کا یہ کونہ آج بھی بنی اسرائیل میں موجود ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ وہ گریک آرثوڈاکس چرچ جو ہے وہ بنا ہے اور یہ جو یعقوب کا کونہ ہے یہاں پر جانے کے لیے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جو ہے وہ جاتے ہیں یعقوب کا کونہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خداوند یہ سمسی نے بیٹھ کر بائبل میں کہہ لکھا ہے وہ یوں ہی بیٹھ گیا اور ایک عورت جو ہے وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے یہ کونہ ہمیں دیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ کی اور آپ کے خاندان کی بات تو ہے کہ آپ خداوند کی عبادت کریں گے لیکن کیا یہ مقام سکم کا یہ مذہبہ کیا ایسا کونہ بن گیا ہے جہاں سے فریشنیس جہاں پہ تازگی اور زندگی اور بہت سارے خاندانوں تک نسلوں تک جاری رہے گی اور نسلوں تک خداوند کی خدمت جو ہے وہ جاری اور ساری ہوگی نہ صرف میری اور میرے خاندان کی بات ہے کہ ہم برکت حاصل کر لیں گے ہم سرف رازی پا جائیں گے ہم جلال پا جائیں گے ہم اوپر چلے جائیں گے ہم گلوریفکیشن میں داخل ہو جائیں گے یہ میرے خاندان تک صرف نہیں رہے گی یعقوب نے اس راز قدر آفت کر لیا اور اس نے سکم کے مقام پر یہ کونہ بنایا اور یہ کونہ جو ہے یہ تازہ پانی یہ فریش پانی جو ہے یہ تازگی کی لہر جو ہے یہ زندگیوں میں دڑانے کے لیے ہے اور ہزاروں سال بعد بھی یہ مقام سکم کا یہ کونہ جو ہے اس سامری عورت کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بن گیا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو وعدہ آپ خداوند کے ساتھ کرتے ہیں یعقوب نے شاید کبھی نہ سوچا ہو کہ یہ کونہ جو مقام سکم میں میں کھود رہا ہوں جو میں جو تیار کر رہا ہوں ایک وقت آئے گا جب بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند میرے اس کونہ پر آ کر بیٹھے گا یہ پانی لوگوں کو تازگی بخشے گا لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے وہ اس کونہ پر آئے گا جو اپنی ذات میں زندگی کا پانی ہے وہ ایک سامری عورت کی زندگی کو تبدیل کر دے گا جس کی زندگی تاریکیوں میں اور گناہ میں اور بدکاری میں اور شرم میں گھری ہوئی ہے یہ اس کی زندگی کو تبدیل کر کے اسے تاریکیوں میں سے نکال کے اسے نور میں شامل اور داخل کر دے گا کیا آپ مقام سکم میں فیصلہ کر چکے ہیں کیا آپ کے خاندان کا یہ اعلان ہے اور میں آپ کو خاندانی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں نیچرل بات ہے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں کہیں وسائل ہوں اپنے خاندان کو دینا چاہتے ہیں یہ بری بات نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک بات اس سے بھی بڑھ کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یعقوب کی طرح آپ نے کوئی ایسا کمہ بھی کھوڑا ہے کہ جو زندگیاں تاریکی اور مایوسی میں ہیں جو ناومیدی میں ہیں جو کرش ہو گئی زندگیاں ہیں جو کچھلی گئی زندگیاں ہیں وہ تازگی اور برکت پاسکیں اور وہ خداوند کے پاس آ جائیں میری دعا ہے خداوند کے حضور میں کہ خداوند تو نے ہمیں بچایا ہے اور یہ برکت اور گلوری خداوند صرف ہمارے خاندان تک نہیں رہے گی خداوند بلکہ یہ بہت ساری زندگیوں کے پاس ہے خداوند خدا ترے لوگوں کے جانے کا وسیل اور باعث بن جائے گی وہ خداوند ہم مٹ جائیں گے ہم مر جائیں گے لیکن خداوند ہمارے کام اور ہماری خدمت اسی طرح سے جاری و ساری رہنی چاہیے اور خداوند نے جو قوان مجھے دیا ہے کھوڑنے کے لیے ہے ناور تیار کرنے کے لیے جو زندگیوں کو تبدیل کر سکتا جو کمیونٹی کو بدل سکتا ہے وہ تعلیم کا کھوان ہے اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ خداوند نے ہمیں کہا پہلے ہم نے وہ کارا میں کھوان کھوڑا ہے ہے نا جو لیونگ سٹونز چرچ سکول کی صورت میں ہے اب ہم میاں چنوں میں ایک کھوان ہم نے کھوڑا ہے جو وہاں پہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم ایک اور کھوان جو ہے وہ کھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ بڑا کھوان ہوگا ہے نا جہاں پہ لوگ جو ہیں جہاں پہ زندگیاں جو ہیں وہ خداوند یہ سمسی کے ساتھ ملاقات کر لیں گے جہاں پہ لوگ خداوند کو پہچان جائیں گے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں گڑے تو ہم نے بہت کھوڑے ہیں دوسرے کے لیے ہے نا کہ گر جائیں دوسرے لوگ گر جائیں گڑے نہیں کھوڑنے کونے کھوڑیں اور یہ کونے جو ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں بائبل مقدس میں کہا لکھا ہے میں یروشلیم کو بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے اور اگر میں یروشلیم کو جو ہے اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے کیسی بات ہے وہ کہتا ہے میں یروشلیم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں جس جگہ پر کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا پیشہ ہے جو ہم بھی بھی آپ کی رہائش ہے کہ آپ دوسروں کے لئے برکت کا وسیل اور باعث ہیں کہ آپ کی زندگی میں کنویں ہیں یا آپ کی زندگی میں گڑے ہیں اگر گڑے ہیں تو آپ لوگوں کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیں دھیان سے بائبل کا فیصل ہے جو کسی دوسرے کے لئے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرے گا لیکن جو کسی دوسرے کے لئے کنویں کھوتا ہے وہ خداون سے برکت پاتا ہے اور جلال کا بادشاہ اسے دیکھتا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ اس کنویں کو استعمال کر سکتا ہے آمین آپ کا کنویں میٹنگ پلیس ہے آپ نے ایک ایسا وینیو تیار کر دیا ہے جہاں پہ جہاں پہ ہزاروں سال بعد بھی کسی زندگی کی ملاقات یسو مسیح کے ساتھ ہو جائے گی اور خداون دوسرے تاریخیوں میں سے نکال کے کہاں سے کہاں لے جائے گا آمین تھوڑا سا گے بڑے اس ملک میں کال پڑا اس سے پہلے ابراہم کے ساتھ خدا نے بادشیت کی اسے کلام کیا اور ابراہم خدا سے دعا کر رہا اس نے مذہبہ بنایا ہے سکم کے مقام پر اب کال پڑ گیا ہے اور اس کال میں کہیں نہیں لکھا کہ ابراہم نے خدا سے پوچھا یا خدا سے دعا کر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ سکم کے مقام پر خداون کی تابع فرمانی کر رہے ہیں جو کومیں کھود رہے جو مذہبہ بنا رہے جو دوسروں کیلئے برکت کا باعث ہیں جن کے خاندان کہیں سٹینڈ کرتے ہیں خداون کیلئے کھڑے ہیں ان لوگوں کی زندگی میں کبھی کال نہیں پڑتا ان لوگوں کی زندگی میں کبھی مسئیبت نہیں آتی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں سے نکال دیں جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں ہم مسئیبتوں اور پریشانیوں اور مشکلات سے بھرے رہتے ہیں اور ہم لوگ کامل نہیں ہیں اور خداون ہماری کمزوریوں کو شو کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں کو اس لیے وہ ہائلائٹ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھنا چھوڑ کے لوگ ممبر پر پلپر پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنا چھوڑ کے لوگ خداون کو دیکھنا شروع کر دیں اور لوگ اس سے امید اور آس لگا لیں کبھی کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا آپ ایسے گر ہوگے کہ آپ اٹھ نہیں سکو گے آئیڈیل ایک ہی ہے ہے نا بائبل میں کیا لکھا ہے یہ سمسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے اب جو تمہیں گرنے سے بچا سکتا ہے گرنے سے کون بچا سکتا ہے خداون یس سمسیح باقی سارے گرا سکتے ہیں کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے صرف اور صرف اپنی آنکھیں یسو مسیح پر لگا لیں ابراہم خداون کا برگزیدہ ہے اس کی برگزیدگی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے اتنا برگزیدہ شخص اور اس کے ہوتے ہوئے کال پڑ گیا اور ابراہم میں جلد بازی میں میں سمجھتا ہوں یا اپنی سوچ کے مطابق ایک فیصلہ کیا اس ملک میں کال پڑا اور ابراہم اپنی بیوی ساری کو لیا اس نے اور مصر کی طرف چل پڑا مصر جانے سے پہلے اس نے خدا سے نہیں پوچھا اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے کام بہت ساری باتیں ہماری زندگیوں میں گو کہ ہم برگزیدہ ہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم خداون سے صلاح نہیں لیتے جہاں پہ ہم خداون سے پوچھتے نہیں ہیں اپنی اکل کے مطابق چلتے ہیں اور امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے اپنے پورے دل سے خداون پر بھروسہ کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر ابراہم نے اپنے فہم پر اپنی اکل پر بھروسہ کیا ہے اور اٹھ کر مصر کی طرف وہ چل پڑا ہے جیسے ہی مصر کے قریب پہنچا ہے خوف کا شکار ہو گیا ہے دیکھیں بائیبل پر جب مصر میں داخل ہونے کو تھا اپنی بیوی ساری سے کہا دیکھ میں جانتا ہوں دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے پلاننگ دیکھیں جو کوئی تجھے دیکھے گا وہ تجھے جیتا رکھے گا مجھے مار ڈالے گا ہے نا تیری خیر ہے میری خیر نہیں ٹھیک سو ایک پلان جو ہے بنایا ہے اور جھوٹ خود نہیں بولا جھوٹ اسے کہہ رہا ہے کہ تُو کہہ دے نا سو تُو یہ کہہ دے نا میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سباب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے سمجھائی شوٹ کامنگز ہیں کمزوریاں ہیں خدا سے نہیں پوچھا اور جب آپ خدا سے نہ پوچھیں گے تو سب سے پہلا کام جو آپ کی زندگی میں ہوگا آپ سچائی کو چھوڑ کر خدا سے دور جو ہے وہ جانا شروع کریں گے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جھوٹ آنے لگے گا سچائی سے دور جا رہے ہیں مصر کی طرف جا رہے ہیں جب میری اور آپ کی زندگیاں خدا سے دور چلی جائیں تو میں اور آپ سچائی پر قائم نہیں رہتے سچائی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ جو ہے وہ آنے لگتا ہے جب آپ خدا سے دور جاتے ہیں آپ کے رشتوں میں درانے آنے لگتی ہیں آپ کے خاندان ٹوٹ فوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیں یہ مصر کی نشریات ہیں جو آپ کی زندگی میں شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ آپ کی زندگی میں جھوٹ آ گیا ہے جہاں پہ آپ کی زندگی میں ایمان کی جگہ پہ خوف آ گیا ہے جہاں پہ آپ کے آپ کے رشتوں میں درانے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آپ کا خاندان ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور وہ پہلی سی محبت جو ہے وہ نہیں رہی ہے جب وہاں پہنچا پلان یہ ہے کہ تو بہن کہہ دے نا کیونکہ تو بہن کہے گی تو جو تیرا ہاتھ مانگے گا بھائی سے تو ہاتھ مانگے گا کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کروا دو تو جو کوئی تیرا ہاتھ مانگے گا وہ ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ اچھا ہنکاہ کی دن کرنے انہیں کیا اگلے مینے پانچ دری ہنو آ جانگے اچھا ہفتے بعد آ جانا دو ہفتے بعد آ جانا براد لے گیا نا وہ جیڑا ہفتہ دو ہفتے مل جانگی اس دوران سے ناس جانگے تو رفو چکر ہو جانگے سمجھا رہی ہے سو بھاگنے کا ٹائم سپیس جو ہے وہاں پر وہ لینے کی کوشش کر رہے اور کبھی گوھر کریں ہمارے خاندان ہم انسانی سکیموں میں زندگی گزارتے ہیں ہم انسانی پلاننگ میں زندگی گزارتے ہیں ہم خدا کی حکمت دانائی اور سمجھ اور ایمان پر چلتے ہوئے کہ اکثر اوقات ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا سے پوچھ کر نہیں گزار رہے ہوتے اور جب خدا سے پوچھ کر نہ گزاریں گے تو پھر آپ انسانی طور پر سکیمیں لگانی شروع کر دیں گے اب آپ گوھر کریں کہ یہاں پہ ابراہم کی کیا پوزیشن ہے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور دنیا کا طاقتور ترین شخص دنیا کا طاقتور ترین ملک دنیا کی طاقتور ترین قوم جسمانی طور پر دنیاوی طور پر اس کے پاس ساری چلی گئی ہے نتیجے کے طور پر جہاں پہ انسان اور اس کی حکمت اور دانائی اور اس کی سکیمیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اصل میں خدا جو ہے وہ کام کرنے لگتا ہے ساری کی کیا ویلیو ہوگی اس کی کیا حیثیت اس کی وقت دیکھیں کیا ہے اور جو اس کی حیثیت ہے اس کی وقت ہے وہ ابراہم کے وسیلے سے ہے اور وہ خدا کے وسیلے سے ہے بائبل میں کیا لکھائیں ستمی آیت کو دیکھیں پر خدا مند نے فراہون اور اس کے خاندان پر ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی اور اس سے پہلے کیا لکھائیں اس نے اس کی خاطر ابراہم پر احسان کیا اور بھیٹ بکریاں اور گائے بیل اور گدے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہوگئے میں سمجھنا ابراہم میں سب کچھ رویندہ ہوئے گا ہے نا میرے لانچ کی تریا پھر دیا اے وہ اٹھتے گدے تھے گدیاں تو تریا پھر دیا ہے نا بیگم کہاں پہ ہے فراہون کے محل میں ہے ابراہم ابراہم کو یہ کتنی کو دولت ہے یہ کتنا کو مال مویشی ہے جسے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ کو دیکھ کے ابراہم نے یقینی طور پر خدا مند سے کہا ہوگا خدا میری بس ہو گئی ہے اب خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں خدا تو میری کمک کر تو میری مدد کر اور خدا نے ابراہم کے بحاف پر کام کرنا شروع کیا ہے اور بائیبل مقردز کو دیکھیں ہے نا اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہنٹ ہیں بیچ میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں پر خدا مند فراہون اور اس کے خاندان پر ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں گناہ ہو گیا جھوٹ بول دیا ہے رشتوں میں دراد آگئی ہے اپنی سکیموں سے جی رہے ہیں خدا سے نہیں پوچھا خدا کی حکمت کو ساتھ نہیں رکھا خدا پر بھروسہ نہیں کیا اس کے باوجود جب توبہ کی ہے تو بائیبل میں کیا لکھا ہے بائیبل میں لکھا ہے ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے خدا نے خدا ٹکرا گیا ہے اس جگہ پر خدا نے کام کی ہے اس جگہ پر خدا جا کے ٹکرایا ہے جہاں پہ ابراہم کے بس کی بات نہیں ہے اور ابراہم بالکل فیل ہو گیا ہے وہاں پہ خدا نے اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو شو کرنا شروع کر دیا ہے بائیبل مقدس کے مطابق دیکھیں یہ ساری کی کیا وقت ہے اس کی کیا ویلیو ہے کہ خدا آپ اس ایک شخصیت کی خاطر اس نے فراؤن کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہے اور فراؤن پر اس نے بڑی بڑی بلائیں نازل کرنا شروع کر دیا ہے ساری کی وقت ساری کی اہمیت آپ اس کا اندازہ لگائیں سر ہے اس نے کہا تمہاری قدر تو بہت سے چڑیوں سے زیادہ ہے آپ کی ویلیو ہے جو کوئی آپ کو دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں ساری ہوں میں فیل ہوں میں دنیا میں تن تنہا ہوں میں مسیبتوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہوں میں ظلموں کا مارا ہوا شخص ہوں میں سب سے مزریبل ہوں میں سب سے ریاکہ ہوں اور کوئی میرے پرسانے حال نہیں ہے اور میں خدا نے بھی میرا حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے ایسے سوچنا چھوڑ کے برائی مربانی آئیے اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر گٹنوں کے بال ہونا شروع کر دیں اور خدا میں میں اور آپ اپنی نظر میں ہیچ ہیں ہم لوگ اپنی نظر میں جو ہے کمزور ہیں ہم لوگ اپنی نظر میں چھوٹے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم خدا کی نظر میں بہت بڑے ہیں خدا کی نظر میں ہماری بڑی ویلیو ہے جس نے آپ سے اس قدر پیار کیا ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے سلیپ پر چڑھا دیا ہے اس ایماندار کی اس شخص کی کتنی ویلیو ہوگی اس کی کتنی قدر ہوگی اس کی کیا قیمت ہوگی ہے نا جس کے لیے اس نے اپنے اکلوتے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا ہے میں کہتوں آپ سے زیادہ اہم آپ سے زیادہ وی آئی پی آپ سے زیادہ امپورٹنٹ شخص جو ہے اور کوئی اس پوری کائنات میں اس پوری دنیا میں ہو نہیں سکتا جس کے لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے اس نے ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے تیرے آس پاس سے ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن ان میں سے کوئی تیرے قریب نہ آئے گی حالیلویہ آمین وہ تیرے مقابلے کوئی ایک راستے سے آئیں گے لیکن وہ سات سات راستوں سے ہو کر بھاگیں گے کبھی آپ نے اپنی ویلیو کو محسوس کی ہے لیونگ سٹونز چرچ یہ کلیسیا یہ چرچ یہ پاسبان ہماری خدمت ہماری خدمت صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ کون ہیں یہ ہماری خدمت ہے یہ ہماری بلاہت کہ ہم کون ہیں ساری کے سبب سے خدا نے بڑی بڑی بلائیں نازل کی اب تین سوال کی ہیں فراون نے دیکھیں ذرا تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا دوسرا سوال تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ تیری بیوی ہے تیسرا سوال تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہین ہے تین سوال اور ان تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب پتا کیا ہے کیونکہ میں خوف کا شکار ہوا کیونکہ میں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا ہے نا اور میں نے اپنی سکیموں اپنی سمجھ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے ان تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے جب آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیں تُو نے مجھ سے کیا کیا یہ ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ تُو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا وہاں پر توبہ کرنا شروع کر دیں اور خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اقرار کرتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہ کریں اس لیے میں نے اسے لے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فراون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی اور اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابرام کے پاس چھپائے اور سونا چاندی بکس رہتا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اسی جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا پہلا پہلا ڈیرہ کہاں پہ تھا سکم میں پہلا ڈیرہ سکم میں تھا جہاں پہ ایک طرف ہے بال تھا اور دوسری طرف کوہِ گرازیم تھا اور درمیان میں اس نے اس وادی میں ڈیرہ لگایا تھا دوسرا ڈیرہ جہاں پہ اس نے دوسرا مذہبہ بنایا تھا یہ دوسرے دوسرے مقام پر گیا ہے جہاں پہ جہاں پہ جہاں وہ ایک طرف بیتیل تھا اور دوسری طرف جہاں وہ ائی تھا بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر اور ائی کا مطلب ہے کھنڈرات بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر اور ائی کا مطلب ہے کھنڈرات اب جو دوسری جگہ ہے پہلی جگہ جہاں پہ اس نے ڈیرہ لگایا تھا وہ ایبال اور گرازیم کے درمیان میں تھی لانت اور برکت کے درمیان میں اور برکت سے جڑ گیا ہے اور لانت سے آزاد ہو گیا ہے لیکن جو دوسرا ڈیرہ ہے جہاں پہ اس نے دوسرا مذہبہ بنایا تھا وہ خدا کے گھر اور کھنڈرات کے درمیان میں بنایا تھا ہے نا سو ایک طرف کھنڈرات ہیں دوسری طرف خدا کا گھر ہے دوسری طرف بیتیل ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے اپنا ڈیرہ بیتیل اور رائی کے درمیان میں لگایا ہے ہے نا آپ کھنڈرات والی زندگی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور آپ خداوند کے گھر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ زندگی خدا پر بھروسہ کرنے کی زندگی ہے خدا کے ساتھ چلنے کی زندگی ہے لیکن اگر کبھی اگر کبھی اپنی سکیموں سے زندگی گزارنا شروع کر دیں دراد آ جائے رشتوں میں اور ہم دار اور خوف کا شکار ہوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں برائی مربانی وہاں سے اٹھیں اور واپس بیتیل اور ائی کے درمیان میں چلے جائیں جہاں پر آپ نے پہلے مذہبہ بنایا تھا اپنی زندگی کو ری ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنی زندگی کو نئے سرے سے خدا کے سپرد کر دیں کیونکہ خدا جو ہے وہ سیکنڈ چانسز کا خدا ہے جو آپ کا انتظار کرتا ہے اور آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اگر مصرف اپنے گھر کو چھوڑ بھی دے اپنے اپنے بیٹے ہونے کے اہدے کو نہ سمجھے اپنے بیٹے ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ میں یہاں پر قید و بند کا شکار ہو گیا ہوں میری آزادی چھن گئی ہے اور میں باپ کے کہنے کے نیچے نہیں زندگی گزانا چاہتا اور وہ دور کے ملک میں چلا جائے تو ابھی خدا جو ہے وہ وفاداری سے اس کا انتظار کرتا ہے وہ باپ کو جہاں پر چھوڑ کے گیا تھا باپ وہیں پر کھڑا تھا اور ابراہم بھی بیٹے اور ائی کے مقام پر اسی جگہ پر لوٹ آیا ہے جہاں پر پہلے اس نے مذہبہ بنایا تھا اور وہاں پر آکے ابراہم نے خدا سے دعا کی ہے کیا دعا کی ہوگی اس نے کہا خدا میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں اس نے کہا ہوگا خدا میں کسی لائق نہیں ہوں میں اپنی ذات میں بالکل ہیچ ہوں اور خدا میری زندگی جھوٹ پر نہیں چل سکتی میری زندگی خدا تو سچائی ہے میں اپنی زندگی کے بنیاد تجھ پر ڈالتا ہوں میں اپنا بھروسہ تجھ پر ڈالتا ہوں خدا اس نے کہا ہوگا خدا میری سکیموں کو دیکھ اور میں اپنی ایک ایک غلطی اور گناہ کا اقرار کرتا ہوں میں اپنی ہر سکیم سے توبہ کرتا ہوں خدا خدا مجھے مجھے دوبارہ سے قبول کر لیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا تو نے کمزوریوں کی حالت میں کہ باوجود تو نے میری بیوی ساری کے سبب سے اوہ خدا خدا تو نے فراہن پر اتنی بلائیں نازل کی اپنے قوی ہاتھ سے تو مجھے ملک مصر میں سے نکال لائے خدا اب اے خدا چاہے کال پڑے چاہے کچھ بھی ہو خدا میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول کر لیں ابراہم نے اس مذہبے پر خدا مند سے دعا کی عام طور پر ہم سال کے نئے سال کے آغاز پہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پچھلے سال میں جانا جانا پر کمیاں اور کمزوریاں اور گناہ رہ گئے ہیں ہم خدا سے کہتے ہیں خدا نئے سال میں ایسا نہیں ہوگا ہے نا ہم اپنے پیچھے ائی کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور ہم دوزر بائیس میں بیتیل کے مذہبوں کو دیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طرف خداوند ہمیں لے کر جا رہا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خاندانی طور پر کیا دوزر بائیس کے بارے میں آپ کا پلین ہے دوزر بائیس کے بارے میں یہی چرچ کے لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر خداوند کے سفر پر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے جو ہمارے مذہبے جو دعا کے مذہبے ہیں جو دھائے گئے ہیں آئیے جو کلام پڑھنے کے مذہبے ہیں جو گرادیے گئے ہیں جو ویران ہو گئے ہیں جو سنسان ہو گئے ہیں آئیے کلام کے مذہبوں کو بنا دیں آئیے دعا کے مذہبوں کو دوبارہ سے کھڑا کر دیں اور خداوند کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کریں اور دوزر بائیس کا یہ سال خدا کی برکت کا سال ہے خدا کی برگزیدگی کا سال ہے خداوند کی طرف سے جلال کا سال ہے